وہ سبر وہ سبر کے لوگ ان قبروں میں تجھے گرا کے آئیں گے اور ایسی سروں پہ گولیاں مار کے آئیں گے کہ تُو ہیڈ شوڈ کے بعد اٹھنا سکے اتنا سبر تجھے چاہیے بیٹا مو سے قائل کرے گا نا تو اس شہر کا کوئی جانور بھی نہیں تجھے سنے گا اور تُو لوگوں کو قائل کرنا چاہ رہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں بیٹا اپنے عمل سے پروف کرتا ہے آدمی اتنا سبر کے مو کو ٹیپ لگا لے سٹاپ یابنگ فروم یور ماؤت اینڈ سٹارٹ پفارمنگ ٹورڈز یور گریٹ سکسس انجنڈی اتنا سبر مارنے دیں انہیں خنجر تیرے چھاتیوں پر مارنے دیں کو خنجر اپنے اوپر کوئی غم کی بات نہیں ہے اب یہ تو تاریخ ہیں اماموں کی کہ انہیں سینوں اور گردنوں اور ان کی گلوں اور گربانوں کے اوپر چھوڑے مارے گئے ہیں وہ لیڈر ہی کیا جو چھو شروعات میں تو پھر وہ ٹونی رابنس اور سٹیون کبھی جیسے لوگ بن جاتے ہیں جب وہ ڈسکوبر ہوتا ہے تو وہ علامہ اقبال ہوتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہوتا ہے پھر ہوا غلط رستہ اختیار نہ کریں اپنی منزل تک کے لیے اپنے اصول اپنی ویلیوز کا گلہ نہ گھونٹی کبھی اپنی ذات کو چند ٹکوں کے آگے بیچنا دیں کبھی تیرے آئی ڈی اے کو باہر بھی لگے گا فانیس بھی لگے گا لوگ بھی لگیں گے اور ٹیم بھی لگے گی سبر اتنا سبر مگر صرف سبر کر کے بیٹھنا بھی نہیں ہے وکانو بھی آیاتینا یوکی نون یقین بھی رکھی یقین عمل پرڈیوز کراتا ہے یقین پوزیٹیوٹی نکالتا ہے یقین جو گال پہ تھپڑ مارتا ہے اس کو سمائل دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں سر پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ آج ہم آپ سے مانگنے آئے ہیں کل میں آپ کا یہ سکول خریدنے آنگا انشاءاللہ یاد رکھئے گا لیکن آج میں آپ سے ٹائم مانگ رہا ہوں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے لئے کل آپ ہمارا وقت مانگیں گے اور قوم آپ کو ڈھو کری کہ اس ٹائم پر گئی ہم آپ کو نہیں دے سکتے میں اتنی بڑی سلطنت کھڑا کروں گا کیونکہ میں غیرت مند بھی ہوں ضیور ماں باپ کی اولاد بھی ہوں کسی بے حیاء کا خون نہیں ہوں وہ غمی نہیں ہوتا بیٹا ویجن میں اپنا تو غمی نہیں ہوتا قوم ہوتی ہے لوگ ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں اور بازو ہوتے ہیں اپنے ساتھ سے درد ہوتا ہے وہ آنسو ہوتے ہیں جو اندر ہی ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے بندہ کہیں نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو کاٹ کے گوشت دینا ہوتا ہے قوم کو خون دینا ہوتا ہے اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو اور آپ سوچیں گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا مگر آپ کا مارکٹنگ ایچ آر کا آدمی کہے گا کہ بھائی جان میرے پاس 20 ہزار پی نہیں ہے 25 ہزار نہیں ہے آپ کو اپنے لوگوں اتنا صبر کرنا پڑے گا کیونکہ اس ٹائم پر ریسورٹس نہیں ہے بیٹا لوگ نہیں ہے تیرے ساتھ تو چھوٹی سی کمپنی ہے اور پہلے تو تو ہی ایچ آر ہوگا تو ہی کاؤپریٹ مارکٹنگ ہوگی تو ہی سیلز ریپارٹمنٹ ہوگا تو ہی سب کچھ تو سی او بھی تو اور پوری کمپنی کا وہ جمع دار بھی تو جس نے اپنے ان کپڑوں سے پوچے لگانے ہوں گے کوئی نہیں ہوگا تیرے ساتھ ہار نہ مانی آج تو پاتک فلپس رولیکس رسل ان بروملی اور گوچی ارمانی نہیں پہن سکتا تو گھبرا نہیں یہ سب تیری قدموں کے پر آ جائیں گے ایک دن تو اس لیے کہتے ہیں لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان کچھ نہیں ہوتا جب کچھ ہوتا ہے پھر تو دنیا چومنے آتی ہے جب آج اگر تو کچھ نہیں ہے آج اگر تو کچھ نہیں ہے میں تجھے کہہ کے جاتا ہوں بیٹا عزت کر اپنی ایک دن ہوگا جو زمین پہ نہیں تو کندوں پہ انٹریاں مارے گا یونیورسٹیوں کے اندر لوگوں کی لیکن دھبرانی یہ وقت مشکل ہوتا ہے خواب دیکھنا سب سے عظیم ترین کفر اس زمانے کے کہ میں یہ بنانا چاہتا ہوں اس کے بعد اس خواب کو ریٹین کرنا اس خواب کو اپنے آپ کو روز ڈریل ڈاؤن کرنا نیل ڈاؤن کرنا اور پھر بناتے بناتے ایک گاڑی اور آگے آپ سے نکل جائے گی چار گاڑی اور نکل جائے گی اور اندر سے آواز آگے گی چھوڑ دے بھائی تو انہی کر سکتا انہی کر سکتا نہیں یہاں سے انقلاب کھڑے ہوتے ہیں یہاں ایسی ایسی خموشی آؤں گی آپ سوچ نہیں سکتے so it's a game of muscle and it's a game of spirit and it's a game of strategy جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت حد تک تک خلیف برداشت کر سکتا ہوں اور آپ دیکھیں گے وہ گیڑے کی طرح دیوار میں سر مارتے رہیں گے حالانکہ وہ کام سٹریجکلی کیا جاتا تو کم ریسورٹ ضائع کیے ہوئے جلدی ہو سکتا تھا اور کچھ لوگ اتنے بوک وامز اور اتنے پلیننگ کے چیتے ہوں گے بلیننگ پلیننگ چل رہا ہوگا لیکن muscle ہلانے نہیں ہے کبھی بیٹھے میں کتابیں لکھ دی ہوں گی یوں ہونے یوں ہونے یوں ہونے مگر ایک انیشیوٹیوٹیو نہیں لیا سو وہ علم جو کبھی نیت نہ بن سکا اور وہ نیت جو ارادہ نہ بن سکی اور وہ ارادہ جو عظم نہ بن سکا اور وہ عظم جو قصد نہ بن سکا اور وہ قصد جو عمل نہ بن سکا اور وہ عمل جو نتیجہ نہ لے سکا اور وہ نتیجہ جو محاسبہ نہ کرا سکا اور وہ محاسبہ جو توبہ نہ کرا سکا ایسے علم کے بارے میں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مسئلہ ہمارین یا حمل ہو اسفار یہ گدیں ہیں جنہوں نے کتابیں اپنے 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 دینا لیے یہ تنہائیوں کا گیم ہے یہ اکیلے پنوں کا گیم ہے شکوک اور شبہات اور استراب کے ایسے محل ملیں گے آپ کو آپ سوچ نہیں سکتے لیکن اس پوری سٹرگل کے اندر زندگی میں اپنے خواب میں کچھ بنانے کے لیے اپنا آپ منوانے کے لیے اور اپنا لوہ منوانے کے لیے انسان کو سب سے پہلے لوگ باہر کنونس کر رہے ہوتے ہیں باجان سب سے پہلی تربیہ اپنی ہوتی ہے چالیس سال میں نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسا گرائنڈ کیا ہے ایسا گرائنڈ کیا ہے لیکن اتنی بڑی تحریک کیسے کھڑی ہو سکتی تھی جب تک کہ اس شخص کی اس انسانی ایٹریبیوٹس کا وہ کمال اور جمال کا ظہور نہ ہوتا کہ جس نے اس نے دنیا میں مائیکل ہارڈ کے جملے کو پورا کرنا تھا کہ اگر انسان کی کوئی مراج ہو سکتی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے ہیومن پوٹنشل پہ وہ پرفارمنس دی ہے کنسسٹنسی کانشسنس سرٹینٹی یقین صبر استقلال تحمل مستقل مزاجی دوام اور اس کے بعد روحانیت فریچوائلٹی تعلق باللہ تسکیہ تعلیم حکم کے ایسے باب پانے ہیں اس نیچرل کپیسٹی اور پوٹنشل پہ ہے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی نہ پہلے نہ آخری کے اندر اس لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم was the biggest phenomenon in a human life that can happen ایک شخص اتنی ایکچولیز لائف کے ساتھ جہاں نفس میں حسد ہو بغض ہو تکبر ہو کینا ہو یہ چھوٹی self-centered introspective values کے ساتھ امامتے اور قیادتے نہیں ہوتی باجن سفر بہت لمب ہے آپ کو لوگ چاہیے آپ کو resource چاہیے آپ کو team چاہیے جو کم پیسے میں آپ کے ساتھ کام کرے اگر آپ کے مزاج کے اندر آپ کی personality کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں آپ دشمنوں کو دوست اور دوستوں کو دشمن بنائیں گے آپ resource ضائع کریں گے آپ اہل کی ناقدری کریں گے آپ merit کو اٹھا کے پھیکیں گے اور آپ اپنے اردگرد وہ لجنہ بنائیں گے جو خوشامت پرستوں کی اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو بھائی جان میں آپ کو بتا رہا ہوں لیا ہوگا آپ نہیں جیس سکتے اس سے اگر وہ اللہ لائے گا جنگ میں اپنے ساتھ ایک مشین چلانے کے لئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لائے گا اس جنگ کے اندر اپنے ساتھ اور وہ بزرگوں کے تجربے لائے گا اپنے ساتھ وہ ماں باپ کی دعائیں لائے گا اپنے ساتھ فیلڈ کے آئنسٹائن کی تھیوریز لائے گا اپنے ساتھ اور دنیا کے اندر contemplation لے کے آئے گا اگر وہ اپنا ٹائم مینجمنٹ لائے گا اگر وہ اپنا ریسورس مینجمنٹ لائے گا آپ اس سے نہیں جیس سکتے اس کے بعد بھی اگر وہ ہار گیا اور اگر وہ ٹیپ اپ کرتا ہے کہ ویلڈین برادر انشاءاللہ نیکس ٹائم پوزیٹیو کمپیٹیشن میں تیرے ساتھ ہی کھڑوں گے ایسے پٹھے کو آپ نہیں ہرا سکتے جس انسان میں چھوٹا پن ہوا اس کی نفس کے اندر شخصیت کے وہ غلیظ جرہ سیم ہوئے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ماجر ہے یہ پنجابی ہے یہ سندھی ہے یہ سرائکی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ ایلیڈ کلاس کا یہ میڈل کلاس کا یہ ہائی کلاس کا یہ لور کلاس کا وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں مرد ہوں یہ عورت ہے وہ جنڈر بیس دسکرمنیشن رکھتا ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ لیبرل ہے یہ مولوی ہے یہ فلان ہے یہ میڈ ہے یہ ایک روجی ہے یہ فلان ہے اگر وہ برداشت نہیں کر سکتا انسانوں کو وہ ٹیم مینجمنٹ نہیں کر سکتا اور خوابوں کو تکمیل کرنے کے لئے بیٹا بازو چاہیے ہوتے ہیں اور لیڈر ہوتا ہی وہ ہے ویجن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے اندر کائنات کو انکمپاس کراتا ہے وہ مینگنیٹائز کراتا ہے قوم کو اپنے اندر کہ آئیم دا مین اور وہ اللہ کو بھی کنونس کرتا ہے کہ تُو پوری کہکشا فلا گمان میرے لئے یہاں پر کیونکہ میں کھڑا ہوں یہاں پر میں بندے کے گمان کے مطابق تُو کنجوس آئے گا تجھے کنجوسی ملے گا تُو غنی ہو کے آئے گا لوگوں سے ہم تجھے وہ غنی دکھائیں گے جو تُو دیکھ لی سکتا کبھی تُو ایک قدم بڑھ ہم کائن ہم پے کے تین لکتوں کو سے کے تین لکتے بنائیں گے لیکن تُو دل لابو جو ہم سے جڑاؤ تُو انسانوں کی پوزیٹیوٹی کے لئے فیلڈ کے اندر اتر آپٹیمزم پوزیٹیوٹی نیچرل بیہیوریل سائیکولوجی پسیپسنل بیلنس ان الفاظ کے ساتھ تُو آ تُو ہاتھ رکھے گا ہم سونا کر دیں گے اور دیکھ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں سفر لمبا ہے سفر لمبا ہے اگر آپ لوگوں کے حق مارنا چاہتے ہیں سفر لمبا ہے اگر آپ نفس کی شورت چاہتے ہیں سفر لمبا ہے اگر آپ تعریفوں کے بھوکے ہیں سفر لمبا ہے اگر آپ پیسے دولت کے لئے کر رہے ہیں سفر لمبا ہے اگر آپ لوگوں کو جھگانے کے لئے کر رہے ہیں سفر لمبا ہو جائے گا پہلا سبق آج سیکھ کے جانا بیٹا یہ بہت لمبا سفر ہے صدیاں ہیں تنہائیاں ہیں اور یوسف علیہ السلام کی قید ہے اور سوچیں گو جو ایک ان کا ساتھی تھا جب وہ جانے لگا تو سورہ یوسف پڑھیے گا انہوں نے کیا کہا کہ بھائی جا کے اس کو بتانا میرے ساتھ ایک عورت نے زیادی کی تھی وہ بھول گیا تیرے بھی آئیڈیا کو سننے کے بعد لوگ بھول جائیں گے بیٹا کوئی یاد نہیں رکھے گا کہ پاکستان کراچی کے شہر میں جینئیس تھا بلکہ پلیجرزم کے باپ ملیں گے تجھے لوگ تیرہ آئیڈیا لے کے اس کو رینئیس کیونکہ اس کے پاس مشینریز آتا ہے اس کے پاس مارکٹنگ ہاؤس بڑھا ہے اس کے پاس بجٹ بڑھا ہے تیرے پاس آئیڈیا بڑھا ہے وہ تو اس سے اٹھائیں گے بیٹا اور خود رینوویٹ کر کے ایسی بڑی کوک اور پیپسی کی انڈسٹری کھڑی کر دیں گے جینئیس وہی مر جائے گا ان مگر مچھو میں تونے مقام بنانے بیٹا اپنا تو پوائنٹ ایس زندگی میں موت کے اس بستر پہ لیٹتے ہوئے انسان کو جو اتمنان ہوتا ہے کہ میں نے ایک شیر کی زندگی جی میں قائر کی موت نہیں مرا میں لوگوں کے ڈیفائنڈ ڈیفائنڈ ویلیوز پہ نہیں چلا میں نے ملک کو بھی سرف کیا میں نے دین کو بھی سرف کیا میں قوم کو بھی سرف کر کے گیا اور فخر سے میں آج اپنی موت کو امبریس کرتا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں وَجَال نَ مِنُمْ اِمَّا ہم انسان کو جو صرف انسان ہوتا ہے اِمَّا اِمَّا اِن عَرَبِكِ اِسْدَ جَمَّا آفْ اِمَام ہم اسے امام بناتے ہیں لیڈر بناتے ہیں اپنی فیلڈ میں سگنیچر بناتے ہیں کہ وہ ہاتھ رکھتا ہے اور وہاں ڈیفینیشنز لگتی جاتی ہیں اتنا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ جو بولتا ہے وہ ایکیڈیمکس بن جاتی ہیں اس ٹائم کے اوپر ہم اس انسان کو جو کچھ بھی نہیں تھا جو کئی روڈوں میں کئی بسوں میں کئی پیلے سکولوں میں کئی ٹاٹوں میں بیٹھاوا دکے کھا رہا تھا